جنگل کے بیچوں بیچ سرخ غلاب اپنی خوشبوئیں بخے رہا تھا وہ پورے جھوپن پر تھا چھوٹی چڑیا اس سرخ غلاب کی پکی دوست تھی چڑیا ہر روچ بھوجہ لینے کے لیے نکلتی وہ پہلے اپنے دوست کے پاس جاتی اسے دھیروں باتیں کرتی آج میں بھوجہ لینے پہاڑوں کے اس پار جاؤں گی کیا وہاں بھی میرے جیسے فول ہیں کیا وہ بھی سرخ رنگ کے ہیں ہاں وہاں بھی آپ جیسے کئی فول ہیں مگر میری دوستی تو کیول آپ سے ہی ہے کیونکہ آپ ان سب سے زیادہ سندر ہو چڑیا کی یہ بات سن کر سرخ غلاب اور بھی اکڑ جاتا ہے میرے لیے سنگیت نہیں گاؤگی کیا آج پھر چڑیا اپنے دوست کے لیے سنگیت گاتی ہے جسے سن کر غلاب بہت خوش ہوتا ہے سامنے پیڑ پر ایک قوی رہتی تھی جسے چڑیا اور سرخ غلاب کی دوستی پسند نہ تھی وہ کسی نہ کسی طرح ان کی دوستی تڑوانا چاہتی تھی ایک دن قوی چڑیا کے پاس چاہتی ہے اور اسے کہتی ہے چڑیا میں اب ہی اب ہی سرخ غلاب کے پاس سے آ رہی ہوں وہ کہہ رہا تھا کہ چڑیا تو کیول میری خوشبو کے لیے میرے پاس آتی ہے جب میری خوشبو نہیں رہے گی تو چڑیا بھی میرے پاس نہیں آئے گی نہیں گوری میری تو سرخ غلاب سے دوستی ہے اور دوستی بینہ کسی لالچ کے ہوتی ہے گوری قوی چڑیا سے کچھ ایسی باتیں کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر سیدھی سرخ غلاب کے پاس جاتی ہے پھول پھول پتا ہے وہ چھوٹی چڑیا بہت لالچی ہے مگر وہ میری دوست ہے آپ لیج ایسا نہ کہیں کیسی دوستی جب تک تمہاری پنکھڑیوں میں خوشبو ہے کب تک وہ تمہاری دوست ہے اگر وشواس نہیں تو آج سے اپنی خوشبو نہ دینا پھر دیکھنا وہ کبھی تم سے ملنے بھی نہیں آئے گی یہ کہتے ہوئے قوی وہاں سے چلی جاتی ہے اگر یہ قوی سچ بول رہی ہے تو آج میں چڑیا کو آزماتا ہوں سرخ غلاب قوی کی باتوں میں آ جاتا ہے اور جب تھوڑی دیر بعد چڑیا سرخ غلاب کے پاس آتی ہے تو سرخ غلاب اپنی خوشبو بخینہ بند کر دیتا ہے ارے میرے دوست یہ کیا آج آپ کی خوشبو کیوں نہیں آ رہی ہے آپ میری خوشبو کے لیے ہی مجھ سے ملنے آتی ہو مجھے سب پتا چل گیا ہے ایسا نہیں ہے مگر فول بینا خوشبو کے اچھے نہیں لگتے مگر اب اگر تمہیں مجھ سے دوستی کرنا ہے تو میں اپنی خوشبو آپ کو نہیں دوں گا پھر ہی پتا چلے گا کہ تمہاری دوستی سچی ہے یا جھوٹی چڑیا فول کی یہ بات سن کر گسے میں وہاں سے چلی جاتی ہے وہ اپنے دوست کی ان باتوں سے بہت دکھی ہوتی ہے کیونکہ کووی نے بھی اسے بتایا تھا کہ وہ فول اس کے بارے میں برا سوچ رہا ہے چڑیا سرخ غلاب سے ملنے نہیں جاتی اور اپنے خانسلے میں ہی رہتی ہے آج مجھے پتا چل گیا وہ چڑیا سچ میں میری خوشبو کے لالچ میں ہی مجھ سے ملنے آتی تھی ایک دن میں نے اسے اپنی خوشبو نہیں دی تو مجھے ملنے بھی نہیں آئی کوئی بات نہیں میں کوئی اور دوست بنا لوں گا چڑیا اداس تھی وہ اپنے دوست سرخ غلاب کی وجہ سے بہت پریشان تھی اور پھر آہستہ آہستہ چڑیا بیمار رہنے لگتی ہے توتہ جا کر بلبل کو بلا کر لاتا ہے بلبل چڑیا کا چیک اپ کرتی ہے چڑیا کی بیماری کی دوا سرخ غلاب کے رس میں ہے اگر چڑیا کو سرخ غلاب کا رس دیا جائے تو پھر ہی چڑیا ٹھیک ہوگی تو پھر بلبل آپ چڑیا بہن کو سرخ غلاب کا رس دے دیں میں ابھی سرخ غلاب کا رس لے کر آتی ہوں پھر بلبل سرخ غلاب کا رس لینے سرخ غلاب کے پاس چاہتی ہے آپ میرے رس کا کیا کروگی چھوٹی جڑیا بہت بیمار ہے جب تک میں اسے سرخ غلاب کا رس نہیں دوں گی وہ ٹھیک نہیں ہوگی اسے کوئی بڑا صدمہ لگا ہے یہ سن کر غلاب رونے لگ جاتا ہے اور بلبل سے کہتا ہے آپ جلدی سے چڑیا کو کسی طرح میرے پاس لائیں مجھے پتہ ہے کہ چڑیا کو کیا ہوا ہے وہ میری وجہ سے ہی بیمار ہوئی ہے یہ سن کر بلبل چڑیا کے پاس جاتی ہے اور اسے لے کر فول کے پاس آ جاتی ہے مجھے ماف کر دو میری دوست میں کوئی کی باتوں میں آ گیا تھا میری خوشبو آپ کے لیے ہی ہے میری یہ سرخ لال رنگت آپ کے لیے ہی ہے پھر چڑیا مسکرانے لگتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو گلے سے لگا لیتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ چڑیا کو دوا کی نہیں بلکہ آپ کی دوستی کی ضرورت ہے پھر وہ سب ہنسنے لگتے ہیں پیارے دوستو اس کہانی سے ہمیں سیخ ملتی ہے کہ ہمیں کسی کی باتوں میں آ کر اپنے سچے دوستوں پر کبھی شک نہیں کرنا چاہیے اس پیڑ پر کیول دو ہی پتے بچے تھے وہ پیڑ حوصلہ اور حمد ہار چکا تھا وہ جانتا تھا کہ اب اگر بارش نہ ہوئی تو وہ پیاس سے مر جائے گا وہ سوک جائے گا چھوٹی جڑیاں اڑتی ہوئی اس پیڑ کے پاس آتی ہے آپ تو بہت ہمت والے پیڑ تھے آپ نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہمیں کھانے کو فل دیئے آپ کیوں رو رہے ہیں چھوٹی جو میں بہت پیاسا ہوں بارش نہ ہونے کے قارن میرا جیون ختم ہو گیا ہے دیکھو تو کیول دو ہی پتے بچے ہیں مجھ پر آپ حوصلہ رکھیں اور مایوس نہ ہو آپ زندہ رہیں گے بارش ہوگی اور آپ کو پانی ملے گا نہیں چھوڑیاں آپ میرا بچنا بہت مشکل ہے میرا من گھبرا رہا ہے پیڑ جی میں بادلوں کے پاس گئی تھی دو دن بعد بادل ہمارے جنگل میں آئیں گے اور برسات کریں گے آپ نیراش نہ ہو آپ کو کچھ نہیں ہوگا چھوڑیاں کی یہ بات سن کر پیڑ کو تھوڑی تسلی ہوتی ہے دوستو میں نے چھوٹ بولا میں نے اس پیڑ کو چھوٹی تسلی دی کہ دو دن بعد بارش ہوگی اگر میں ایسا نہ کرتی تو وہ پیڑ مر جاتا مگر چھوڑیاں اگر دو دن بعد بھی بارش نہ ہوئی تو پھر ہم کیا کریں گے جو بھی ہے ہمیں بڑے پیڑ کو امید دلائے رکھنا ہوگی ہم نے اس کی امید ٹوٹنے نہیں دینی ہمیں کچھ کرنا ہوگا ہمیں اس پیڑ کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا دو دن گزر جاتے ہیں مگر نہ تو بادل آتے ہیں اور نہ ہی بارش جھوٹ بولا جڑیاں نے مجھ سے جھوٹ بولا بارش اب ہی تک نہیں آئی دو دن بھی بیٹ گئے مجھ میں اب اور ہمت نہیں ہے کووے بھییا آپ جائیں اور پیڑ بھییا سے کہیں کہ حوصلہ رکھیں بارش ضرور ہوگی میں پیڑ کے پاس جاتا ہوں اور جڑیا بہن آم مٹھو کو ساتھ لے کر بادلوں کے پاس جائیں ہمیں کیسے بھی اپنے دوست کو بچانا ہوگا پھر وہ ایسا ہی کرتے ہیں چڑیاں اور مٹھو بادلوں کی طرف اور کووہ اس پیڑ کے پاس جاتا ہے بڑے پیڑ چینتا نہ کریں کچھ نہیں ہوگا آپ کو بارش آئے گی برسات ہوگی اور ہر طرف پانی ہی پانی ہوگا جب میں ہی سوک گیا تو پھر کیا فائدہ بارش کا میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا چڑیاں نے بھی چھوٹ بولا دو دن کا کہا اور بارش اب تک نہیں ہوئی چڑیاں اور مٹھو بادلوں کے پاس گئے ہیں وہ بادلوں کو لینے گئے ہیں سچ سچ کہا آپ نے میں آپ کو یہی بتانے آیا تھا بس تھوڑا سا اور انتظار کریں آپ چڑیاں اور مٹھو بھی تیجی سے اڑتے ہوئے ساگر پر بادلوں کے پاس پہن جاتے ہیں بادل بھئیہ بادل بھئیہ چلدی چلیں ہمارا دوست بڑا پیڑ سوکھ رہا ہے اگر پانی نہ ملا تو وہ مر جائے گا مگر چڑیاں ہمیں تو آج پچھم والے جنگل میں برسات کرنے جانا ہے ہم تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے وہ مر جائے گا پلیج بادل بھئیہ ہمارے دوست کو بچانے میں ہماری مدد کریں بادل کی پتنی تھوڑی دور بیٹھی چڑیاں اور مٹھو کی بات سن رہی تھی وہ پاس آتی ہے پتی جی آپ پچھم والے جنگل چلے جائیں اور میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چڑیاں اور مٹھو کے ساتھ جاتی ہوں یہ بیچارے بہت دور سے آئے ہیں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے بچوں نے ساگر سے پانی پھی لیا ہے کیا ہاں ہم سب نے جی بھر کے پانی پھی لیا ہے پھر بادل کی پتنی بچوں کو ساتھ لے کر چڑیاں اور مٹھو کے ساتھ جاتی ہے شاید آج میرا آخری دن ہے میں آج رات ہی سوک جاؤں گا ایسا کہتے ہوئے وہ پیڑ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے ایک پانی کا کترہ اس کے پتے پر گرتا ہے جس سے پیڑ کی آنکھ کھل جاتی ہے اوپر آسمان پر کالے بادل تھے جو برساتھ شروع کرتی ہیں جیسے ہی بارش کا پانی پیڑ کی جڑوں میں جاتا ہے اس میں زندگی لوٹ آتی ہے چڑیاں اور مٹھو بھی آگے تھے ہم نے کہہ لیا ہم نے اپنے دوست کو بچا لیا وہ بہت خوش تھے میں زندہ ہوں میں بچ گیا میرے دوستوں نے مجھے نئی زندگی دی آپ نے بھی ساری زندگی ہمیں میٹھے فل دیئے ہیں ہم کیسے آپ کو اکیلا چھوڑ سکتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں ہر طرف پانی ہی پانی جمع ہو جاتا ہے وہ سب بہت خوش تھے کچھ ہی دنوں میں اس پیڑ پر پھر سے پتے نکل آتے ہیں اور پھر فول فولوں سے فل بن جاتے ہیں اور وہ پورانا پیڑ پکشیوں کو فل کھاتا دیکھ کر بہت خوش تھا